میرے سوال کا جواب دیجئے آپ تنیجا جی گورب میرے دو چیز دو میں گورب کے سوالوں کا وہ اینکر ہوئے ہیں آپ اینکر بن جائیں گے آپ کے سوالوں کے جواب دوں گا آپ کو یہ طرح کیا ہمارا سمدھان جو ہے سب سے بول چکے میں ایک سو پوچھ چکا وہ ہم پوچھ چکا آپ کو یہ پولٹیکا لیجنڈا ہے آپ اس کا جواب دیجئے ہاں چلیے ٹھیک ہے لانے کے آپ کی تیاری ہے آپ کی لوگ منشتری نے یہ اسٹین لیا ہے کاسمی صاحب کاسمی صاحب مجھے چلانے دیجئے سر آپ کا سوال ہو گیا تو میں جواب مجھون سے یہ کیا کس طرح کی بحث کس طرح کی بحث کر رہے ہیں بھائی یہ میں نکڑ بحث کا عادی نہیں ہوں آپ نے مجھے کیوں گلالیا اس طرح کی بحث کرنی تھی تو دیکھیں ہمارا سمدھان آرٹیکل تھرٹین بلکل سپسٹ ہے اور سمدھان بی جے پی نے نہیں لکھا تھا آرٹیکل تھرٹین میں بلکل کلیر اس بات کا ہے کہ کوئی بھی پرسنل لاؤ کسی بھی مذہب کا ہو اگر وہ سمدھان کی بھاونہ جو آرٹیکل کے اندر چودہ میں بلکل کلیر ہے پندرے میں کلیر ہے اس کا اگر انلنگن کرتا ہے وہ غیر قانونی ہے وائڈ ہے سمدھان کلیر ہے اور سمدھان ہم نے نہیں لکھا تھا ہم نے نہیں لکھا تھا سمدھان تو سمدھان کی بھاونہ اس پہ سپسٹ ہے آپ کلیر کر لیجیے آرٹیکل فوٹی میں ریلیجن نہیں آتا ہے آپ جا کر کے کلیر کر لیجیے نہیں ہے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ سیون چیز سیون چیز ایک منٹ میرے درشن کی مجھے ٹویٹر راکیف کیول نوائز آ رہی ہے بات کسی نہیں پڑھ رہی کسی اور وہاں پر اتنی شمینہ میں آ رہا ہوں شمینہ سمیں ہے بھی میں آ رہا ہوں میرے پاس دو چار منٹ ہے میرے پاس سنیر ترجہ آپ کی بات پوری کریے جلدی تیس سیکنڈ میں آچہ دوسری جلدی کی کیا بات ہے صاحب آپ نے آپ نے مجھے کہا ہے اب مجھے تھوڑا بولنے دیجئے دوسری بات یہ ہے کہ میرا یہ کہہ رہا ہے نیشنل ٹیلیویزن پہ مائناؤں کے لیے اس طرح کی بھاشا کا پریوک کرنا بھی سمدھان کی بھاونہ کا اُلنگن ہے اور اس کے لیے بلکل سمدھان یا دیش ازازت نہیں دے گا اور کسی نیشنل ٹیلیویزن کو اس طرح کے جو وچار رکھتے ہیں ان کو ٹیلیویزن پہ اپنے وچار پرگٹ کرنے کی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ مائناؤں کو افمان ہے چاہے ان کا مذہب کچھ نہیں ہو مسلم علماء نہ بیٹھ سکے ٹیویٹی لے یہ ایسا خطیق ہے آپ کی تو سکھارے بیل نگا دیجی جو اسلام کو بتانا شکر ٹیویٹی لے ٹیویٹی لے اچھا میں پاس سمیں نہیں ہے میں پاس سمیں نہیں ہے میں ایشوری آپ سے سوال پوچھا جاتا ایشوری آپ کانون کی تقنیقیوں کو جانتی ہیں میں جا نہیں معلوم کی اور میں پورے بھروسے کے ساتھ کہ میرے ساتھ جو دونوں اس وقت اسلامیک سکولر بیٹھے ہیں جو میرے ساتھ عشیدی صاحب ہیں جو میرے ساتھ کاسبی صاحب ہیں یہ دونوں قانون کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہوں گے قانون کو پڑھے ہوں گے اور قانون کے عزت بھی کرتے ہوں گے مجھے پورا بھروسہ ہے اشوریہ میرا سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے سپریم کورٹ میں سرکار نے بھی اپنی رائے ٹرپل طلاق پہ دی ہے الہاباد ہائی کورٹ نے بہت سخت observation دیا ہے اگر الہاباد ہائی کورٹ میں جو جزز ہیں جو لوگ وقالت کرتے ہیں وہ بھی قانون کو سمجھتے ہوں گے جس بات کو بار بار وہ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ میں بھی اگر یہ معاملہ اسی طرح ہوتا ہے تو کیا مسلم پرسنل لاو بورٹ کے پاس کوئی عدکار ہے اس بات کو کٹنے کا یا آپ کو کیا لگتا ہے وہاں پہ کیا قانونی معاملہ ہوگا سامنے ہماری آشا اور اپیکشا یہی ہے کہ ہندوستان کا سپریم کورٹ ہندوستان کی constitution کو uphold کرے گا اور یہ religion سے ہٹ کے gender equality gender dignity اور gender justice کا سوال ہے اس میں کوئی بھی issue اور بیچ میں نہیں آنا چاہیے میں تو یہ آپ آشا کروں گی کہ جو religious gurus یہاں بیٹھے ہیں وہ اس طرح نہیں بولیں کہ اسلام سے نکیل کسیں گے عورتوں پہ وہ اسلام کو reformative بنائے تاکہ مہلائیں ہر religion کی ہر ورگ کی اوپر آ سکیں اور اپنی پورے potential کو realize کر سکیں after all muslims کی بھی آدھی population مہلائیں ہیں if she is better educated if she is better aware if she is empowered then she will empower her family her children even more اس کو reformative دیکھئے اس کو please religious practices میں باندہ بند کریں نہیں نہیں بلکل نہیں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ مردوں کے ساتھ جا کر نوکری کیجئے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا آپ اسلام سکھانے کی بات مت کیجئے تو سر ایک کام کر لیجئے یہ حدوثانی قانون ہے اس کو اسلام مت سکھانے کی بات کریں رشیدی صاحب رشیدی صاحب پلیز سنیے رشیدی صاحب آپ باہر نکالنا چاہیے مسلمان عورتوں کو رشیدی صاحب مت دیجئے ان سے بس ایک سوال پوچھ لیجئے کہ جو سارے عدکار اسلام میں پروشوں کو ہیں وہ سارے عدکار مہینہوں کو بھی مل جائیں اگر یہاں کر دیں اس سے بھی زیادہ ہیں آپ کو جاہ رہے ہیں نوکری نہیں کر سکتی اور آپ کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ ہیں آپ کہہ رہے ہیں باہر نہیں جا سکتی اور اس سے زیادہ دیگہ آ رہے ہیں کیا آپ باہر کر رہے ہیں یہی تو غلط ہے فاطمہ آپ چاہتی ہیں کہ مسلمان عورتوں نے باہر نکالنا چاہتے ہیں جواب دیجئے نہیں آپ بتائیے مسلم ایک منٹ فاطمہ کیا آپ مانتی ہیں آپ کے بغل بیٹھے ہیں نہیں آپ کے بغل آپ کے بغل بیٹھے ہیں ایک منٹ سر گورب قرآن میں گورب قرآن میں قرآن کو ہم لوگ فالو کرتے ہیں قرآن میں مسلمان عورتوں کو جتنی خوبصورت زندگی دی گئی ہے اگر اس طرح سے ہمارے سماج میں ایک منٹ ہمارے سماج کے مسلم سماج کے سارے میل ممبر اگر اس کو فالو کرنے لگ جائیں تو یہ ٹرپل طلاق یہ حلالہ اور یہ ایسے اور یہ ویسے کچھ بھی نہیں ہوگا اور جس طرح سے آپ نے جس طرح سے آپ نے پاکستان اور وغیرہ وغیرہ ممالک کا نام لیا پاکستان کے مسلم عورتوں پاکستان کی حالت جا کر کے دیکھئے پاکستانی نام نہیں لیا میں نے لمبی فیرز گنا ایمان اندوستان کی مسلم یہ بہت شکریہ آپ سبھی لوگوں کا اور بہت اچھی بات ہے کہ اگر آپ اپنی سماج کی یا اپنے دھرم کی بڑائیوں کو سمجھتے ہیں اور بہت اچھی بات ہے کہ آپ اس کو دور کرنے کی بات کرتے ہیں لیکن کیوں بات تک ہی یہ بات کیوں رہ جاتی ہے جب الہاباد ہائی کورٹ نے کچھ observation دیا ہے تو ضرور اس بارے میں سوچنا چاہئے اور اگر مسلم مہلائے سامنے نہیں آئیں گی تو کوئی کیوں بات کرے گا اس بارے میں کہ ٹرپل تلاق اچھا ہے یا نہیں خود مسلم مہلائوں میں ایک بڑا ورگ ہے جو سامنے آ کر اس کی خلافت کر رہا اس لئے اس پر بات کرنا ضروری اور کسی بھی دھرم کے کسی اور بھی دھرم کے بارے میں اگر ایسی بات سامنے آتی تو اس پر بھی ہم تال ٹھوکے اس پر بھی ہم بات کریں گے لیکن ہمارے لئے سنویدان سے اوپر کوئی نہیں ہے اور سنویدان کی عزت سب کو کرنی پڑے گی اس دیش میں نمازکار بکسوری بیٹی بیٹ بس اتنا